اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل اسے ہمارے بالوں کا کلر نیچلی محرون یا برگنڈی ہوگا اس سے بالوں میں شائننگ آئیں گی بعض سٹرونگ ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریمڈی پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں کیا کیا یوز ہوگا مہندی ایک کپ بیٹرو یعنی چکندر آدھا کپ چکندر کو قدوکش کر کے اس کو چھان لے پتی کا پانی ٹو ٹیبل سپون یعنی کہ جو ہم پتی چائے میں یوز کرتے ہیں اس کو سردے پانی میں اُبار لے اس پانی کو چھان لے وہ ٹو ٹیبل سپون لیمن ٹو ٹیبل سپون کوئی سا آئل جو آپ یوز کرنا چاہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں چکندر کا جوز ڈالنا ہے ہاف کپ یا پہلے تھوڑا سا ڈال کی چیک کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے پتی کا پانی ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون بس اتنا ہی ڈالنا ہے پھر اس میں آپ نے کوئی سا آئل ڈالیں میں نے سرسوں کوئی یوز کیا آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے اس میں لیمن جوز ڈالیں لیمن جوز ٹو ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو اچھا سا مکس کریں اور اسے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں یا پوری رات پرہ رہنے کے اور صبح سے لگائیں بالوں میں اچھے سے لگانے کے بعد دو گھنٹے رکھنا ہے اس کے بعد سادے پانی سے واش کھا لیں آپ دیکھیں گا آپ کے بال بہت خوبصورت ہو گیا ہے بڑا خوبصورت سا برگنڈی سا کلر آ گیا ہے اور اگر دھوبے ہوں گے تو بڑا ہی پیارا لگے گا یہ بالوں کا کلر اسے ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے یوز کرنا ہے دو تین مہینے یوز کرنے کے بعد آپ کا کلر برگنڈی سا ڈارگ ہو جائے گا اور آپ کے بالوں میں بھی چمک آئے گی خوبصورت ہوں گے سٹرونگ ہوں گے مجھے بتائیے گا آپ کو آج کی یہ ریمڈی کیسی لگی مجھے انتظار رہے گا آپ کے پیار پیارے کومنٹس کا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے